موسیقی میں دعوت دیتا ہوں ہمارے دوسرے خطیب کو جو گلبرگا سے تشریف لائے ہیں فضیلت الشیخ حافظ اسماعیل جامعی حفظہ اللہ آئے اور مقام مصطفیٰ پر لبکشائی کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقَتُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةِ وَخَلَقَ مِنَّا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحَ لَكُمْ مَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِلَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هر قسم کی حمد و ثنہ بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمين کے لئے لائق اور زبا ہے جو ساری کائنات کا خالق رازق ہے مدبر ہے درود و سلام ناظر ہو جئے تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً ہمارے اور آخر نبی سید الانبیاء والرسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی على محمد و آل 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 محمد و وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس موضوع کا حق ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق اسی فرمائے اسلامی بھائیو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا میں روحوں کے جہاں میں دو اجلاس مناقض کیے دنیا بعد میں وجود میں آئی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کی دنیا میں دو بڑے بڑے جلسے قائم کیے اللہ نے آدم سے لے کر کے دنیا کے آخری انسان تک کی روحوں کو جمع کیا جس میں سب تھے اچھے بھی تھے برے بھی تھے عربی بھی تھے عجمی بھی تھے اللہ نے ان سے اہدوں میں ساق لیا قرآن کہتا ہے وَاِذَا قَضَ رَبُّكَ مِن بَنِ آدَمَ مِن دُّهُورِهِمْ دُرِّيَّتَهُمْ اَشْحَدَهُمْ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ کی پرشتش کروگے کس کے سامنے تیرے ہی جانب کرتے ہیں اللہ تیرے ہی جانب کرتے ہیں اللہ تیرے ہی جانب کرتے ہیں تیرے باتیں تیرے باتیں ہم تک نہیں پہنچیں سمجھانے والے ہمارے پاس نہیں آئیں اس طرح کا وہاں کوئی عذر پیش نہیں کرنا تمام لوگوں سے توحید کے قرار لیا اب دوسرا استماع بھی قائم ہوتا ہے اللہ اکبر کون سا استماع کون لوگ تھے اس میں اس دنیا میں سب سے محترم جماعت اگر کوئی جماعت ہے وہ حضرات انبیاء ورسول علیہ السلام کی جماعت اللہ نے انبیاء کی رسولوں کی روحوں کا جماع کیا یہ روئی زمین کی سب سے معزز ہستیاں ہیں اللہ تبارک وطلعہ ان کے سروں پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھنے والا تھا آدم بھی وہاں ہیں نوح بھی وہاں ہیں ابراہیم بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں عیسیٰ بھی ہیں یوسف بھی ہیں یونس بھی ہیں سارے انبیاء علیہ السلام ہیں اللہ اکبر اللہ ان سے کیا عہد و مصاق لیتا ہے جاننے کی کوشش کیجئے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ نے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے عہد و مصاق لیا کیا ہے وَاِذَا قَدَ اللَّه مِیثَاقَ النَّبِينَ لَمَ آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَعِكْمَةٍ ثُمَّ جَاکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہم تم سے مقاتب ہیں ابراہیم تم بھی سن لو اسماعیل تم بھی سن لو ایوب تم بھی سن لو یونس تم بھی سن لو کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ارواح وہاں پر موجود تھی اور ان تمام کی ارواح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احد ومیساق لیا کیا احد ومیساق تھا وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَعِكْمَةٍ میرے نبیوں میرے رسولوں میں جب تمہیں دنیا میں بیجوں گا تم میں سے کسی کو میں رسول بناؤں گا تم میں سے میں کسی کو نبی بناؤں گا تم میں سے کسی کو میں آسمان سے کتابیں نازل فرماؤں گا کسی پر صحیفیں نازل فرماؤں گا تمہارے نبوت اور رسالت کے سلسلے چلتے رہیں گے ثُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ اس درمیان اگر میرا محبوب میرا پیارا میرا لادلا میرا دلارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آجائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تم ان پر ایمان لے آوگیں تمہارے رسالت اور نبوت کے سلسلے ختم ہو جائیں گے اللہ اکبر قَالَ أَأَقَرَتُمْ اللہ پوزتا ہے کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے ہیں سبھوں نے کہا تھا اے اللہ ہم اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہا نبی آ جائے گا میرا تمہارے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا یہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے اور یہ ہو کر کے رہے گا قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ دین محمدی کے مبلغ بن کر کے آئیں گے رسول بن کر کے نہیں آئیں گے اب قیامت کے صبح تک جو بھی اس دنیا میں آئے گا اسے محمد کی پیروی کرنا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نے کہا لو کان موسیٰ ہی ما وسیعہو اللہ ان یتبعانی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے یا موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں سوائے میرے اتباہ کا کوئی چانہ ان کے پاس باقی نہیں رہے گا میرے بھائیو نبی کا مقام جاننا چاہتے ہو نبی کی شان جاننا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو قرآن نے بہت سارے نعمتوں کا تذکرہ کیا قرآن کہتا ہے قُل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قابل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہی مددا اے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں سے کہہ دیں میں نے بہت سارے نعمتیں نصیب فرمائی شمار کرنے کے لئے بیٹھ جاؤ روح زمین پر موجودہ درختوں کو قلم بنا لو سمندر کو سیائی بنا لو قلمیں گھر جائیں گی سمندر کی سیائی قتم جائے گی لیکن میری نعمتیں کبھی قتم نہ ہوں گی پھر آگے اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحَرْ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةُ أَبْحُرِمْ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اس آیت میں اللہ نے سات سمندروں کا تذکرہ کیا ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا لو روئے زمین پر موجودہ سارے درختوں کو کاٹ کر کے قلمیں بنا لو میرے نعمتوں کو شمار کرتے جاؤ قلمیں گھش جائیں گی ساتوں سمندروں کی وہ سیاہی جس کو تم نے سیاہی میں تبدیل کر دیا ہے پانی کو وہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن میرے نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ایک جگہ کہا وَاللَّهُ أَخْرَضَكُمْ مِنْ بُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ میں نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا لا تعلیمون شئیہ کسی بھی چیز کی جاننے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں تھی لیکن میں نے تمہیں عالم بنایا میں نے تمہیں سائنس دا بنایا میں نے تمہیں ہواوں میں اڑنے کے صلاحیت نصی فرمائی سمندروں میں تمہیں راستے بنا لیا میں نے آنکھ دیا دل دیا دماغ دیا دشمار صلاحیتوں سے نوازا لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا لیکن قرآن ایک جگہ ایک بڑی نعمت کا تذکرہ کرتا ہے اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا اللہ اکبر بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا احسان نہیں جتلایا لیکن ایک احسان ایک نعمت کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد احسان جتلایا وہ کونسی نعمت ہے دوستو قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْرُوَ عَلَيْمْ آَيَاتِ وَيُزَكِّقْ مِيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ بجان فرماتا ہے میں نے دنیا والوں پر احسان کیا میں نے اہل ایمان پر احسان کیا زمینوں اور آسمانوں کے درمیان زندگی گزارنے والے تمام روحوں پر میں نے احسان کیا تمام مخلوقات پر میں نے احسان کیا خاص کر کے میں نے اہل ایمان پر احسان کیا اس کے بعد اللہ بجان فرماتا ہے ان کے درمیان دنیا و معافیہ کی سب سے بڑی نعمت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت میں نے انہیں نصیب فرمائی اگر یہ نعمت نصیب نہ ہوتی سارے نعمتوں کے استعمال کے طور طریقے تمہیں نہیں معلوم ہوتے اسی نبی نے تمہیں زندگی گزارنے کا صلیقہ سکھلایا اسی نبی نے رب کے احسانات تمہیں بتلائے اسی نبی نے ماں باپ کی عدب کے فضیرتیں بیان فرمائی اسی نبی نے اولاد کی تعلیم و تربیت کے کیا فضائل ہیں اور اس کا کیا سواب ہے اللہ تبارک و تعالی نے بتلائے قربان جائے اس نبی پر نبی نے کسی بھی جگہ کسی بھی میدان میں امت محمدیہ کو اکیلا اور نہتا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ استنجا کے طریقے بھی نبی نے بتلائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میرے بھائیو ہم آگے بڑھتے ہیں نبی آئے نبی آئے ابراہیم کی دعا قبول ہوئی علیہ السلام آتے آتے ساتھ کیا لائے ہیں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے آتے تمام انبیاء علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ سے متصف ہو کر کے آئے جو خوبی جو اچھائیاں اللہ نے تمام نبیوں کو نصیب فرمائی تھی وہ سارے خوبیاں وہ سارے اچھائیاں وہ سارے اوصاف حمیدہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے مبعوض فرمایا یہ ہمارے نبی ہیں نبی کا مقام جاننا چاہتے ہو نبی کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو امام ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی کو تُو نے قلیم اللہ کہا کسی کو تُو نے خلیل اللہ کہا کسی کو تُو نے روح اللہ کہا اور کسی کو تُو نے کوئی فضلت دی کسی کو تُو نے کوئی بہت بڑا انعام نصیف فرمایا اے اللہ میرے لئے کیا ہے میرے لئے کیا ہے اللہ جواب دیتا ہے پیارے نبی پیارے نبی تُو نے غور کیا ہے آج کے بعد آج کے بعد ہم تجھے وہ انعام دیں گے روح زمین پر آج تک ہم نے کسی نبی پر کسی رسول پر وہ انعام نازل نہیں فرمایا کہتے ہیں اللہ ذرا بتا تو صحیح تھوڑا جلدی بتا میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیا مقام ہے وہ کیا مرتبہ ہے وہ کون سی شان ہے وہ کون سی رفاتیں ہیں وہ کون سی بلندیاں ہیں جو سارے نبیوں کو تُو نے نصیب نہیں فرمایا جو مجھے نصیب فرمانا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے میں بیان فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَائِ اے میرے پیارے نبی مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جب تک یہ دنیا قائم رہے گی جہاں جہاں جب جب مجھے پکارا جائے گا میرے ساتھ تیرے نام کو بھی تو پائے گا جہاں معذن کہے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس کے فوراں بعد کہے گا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ دن میں پانچ مرتبہ میرے ساتھ تجھے پکارا جائے گا کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی جس نماز میں بندہ مجھے یاد کرے اور ساتھ میں تجھے یاد نہ کرے جہاں بندہ اتحیات للہ کہتا ہے وہیں پر وہ کہے گا اللہمہ صلی علیہ محمد اور ادھان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ معذن اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ نہ کہے جاہت تجھ کو میرے نام کے ساتھ میں نے تیرا نام لکھ دیا یہ ہمارے نبی کا مقام ہے دوستو یہ ہمارے نبی کی شان ہے دوستو جاننا چاہتے ہوں اللہ نے ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی بلایا قرآن نے کہا مَا كَانَ مُحَمَّدُ النَّبَاحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَبَ النَّبِينَ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں وہ ہمارے رسول ہیں وہ خاتم النبیین ہیں ہم نے نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا نبی گویا کہ یہ مہر ہیں مہر کے بہت بڑی اہمیت تو دوستو اللہ نے نبی کو خاتم النبیین بنایا اب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں نبی کی رسالت اور نبی کی ہماری نبوت خیامت کے صبح تک باقی رہے گی کسی کا طریقہ نہیں مانا جائے گا نبی کے طریقے کے سامنے زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے اللہ نے محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو بتلایا ہے وہی طریقہ اور وہی راستہ اور وہی شریعت اللہ کے تربار میں مقبول ہے معزز صحیح قابل قبول ہے ان کے علاوہ سب کے راستے سب کے طریقے اللہ کے پاس مقبول اور محترم نہیں ہیں اسے لئے نبی جاتے جاتے کہ گئے کسی کا طریقہ چاہے جتنا خوب صورت تمہیں کیوں نظر نہ آئے کوئی تمہیں پانی پر چل کر کے کیوں نہ بتلائے کوئی ہواوں میں اڑ کر کے کیوں نہ تمہیں کرشمہ سازیاں بتلائیں بہک نہ نہیں بہک نہ نہیں میں جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کر کے دو چیزیں میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں دے کر کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ ہے جب تک امت مسلمہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعی رہے گی کوئی طاقت انہیں پسپان نہیں کر سکتی قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے لا تقافو ولا تہزنو وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ خاف کرنے کے ضرورت نہیں غم میں مبتلہ ہونے کے ضرورت نہیں تمہیں سر بلند رہو گئے اگر تم مومن بن کر کے زندگی گزارو اور میں اس اسٹیس سے کہتا ہوں کوئی شخص اس وقت تک اپنے آپ کو مومن ہرگی ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکہ متعبہ بن کر کے زندگی نہ گزارے اس کا ایمانی نہیں ہے وہ مومنی نہیں ہے کیوں کیونکہ مسلمان بننے کے لئے ضروری ہے مسلمان بننے کے لئے ضروری ہے جانتے ہوں گے آپ سب یہ کوئی بڑی بات نہیں کیا ہے ضروری اشہد اللہ الہ الا اللہ کافی ہے مومن بن گئے کیوں کیوں مومن نہیں بنے جبکہ تم نے رب العالمین کی توحید کو مانتو لیا رب العالمین کے ایک ہونے کا تم نے اقرار تو کر لیا مومن ہو گئے نہیں ساتھ میں تمہیں کہنا پڑے گا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّد الرسول اللہ میں جب تک زندہ رہوں گا جب تک میری آخری سانس چلے گی جب تک اس دنیا کا آخر دن قائم ہوگا اس وقت تک اس روئے زمین پر اس رب کی زمین پر محمد کی شریعت چلے گی کسی اور کی شریعت نہیں چلے گی اس لئے میں نے پہلے کہا لَوْقَانَ مُوسَحَيَّ مُوسَحَا کَانَ کَلِيمُ اللَّهِ جن پر اللہ نے آسمان سے کتاب نازل فرمائی لیکن نبی کی نبوت کیا جانے کے بعد ہمارے رسول کی رسالت کے آ جانے کے بعد جب کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی جب کسی رسول کی رسالت نہیں چلے گی تو امت محمدیہ سے چہ جائے یہ کیوں کر ممکن ہو ان کا طور طریقہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو اور ماننے کے لائق ہو ہم تو یہ کہیں گے دعوے کے ساتھ روح زمین پر موجودہ پیارے نبی کے امت کے تمام اتقیام تمام اصفیام تمام موحدین تمام ذاکرین و ذاکرات تمام مسلمین و مسلمات تمام مؤمنین و مؤمنات ان کے اعمال کو جمع کیا جائے ان کے تقوی کو جمع کیا جائے ان کے رونے کو جمع کیا جائے ان کے استغفار کو جمع کیا جائے ان کے رب کو منانے کے مناجات کو شمار کیا جائے اس کو ایک پلڈے میں رکھ بیا جائے محمد کا ایک نام اس کو ہلکہ کرنے کے لئے کافی ہے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو اپنے آپ سے کیا ہم نے مقام محمد کو جانا کیا ہم نے مقام محمد کو جانا جانا تمہیں پوستا ہو کیا تم نے مانا یہ نبی کا مقام اور مرتبہ بتلانا کافی نہیں ہے یہ نبی تمہارے خلاف میدان محشر میں مقدمہ درج کرے گا یہ نبی تمہارے خلاف میدان محشر میں مقدمہ درج کرے گا اور کہے گا اللہ میرے نبوت میرے رسالت کے بعد تو نے کسی کو نبی کسی کو رسول نہیں بنایا میرے شریعت کے آ جانے کے بعد میرے طریقے کے آ جانے کے بعد کسی اور کے طریقے کو کسی اور کے شریعت کو تو نے افضل نہیں قرارا اس بات کو تو سوائے انسانوں کے ساروں نے تسلیم کیا اے اللہ ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا مجھے بتلاوں وہ کون ہیں جو میدان محشر میں پیارے نبی کے جانب سے درج کردہ مقدمے کے خلاف اسے جیت حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے اللہ ہمیں نبی کے طریقے کو ان کے مقام کو جاننے والا بنائے نبی کی عزت ہمارے پاس نہیں نبی کا طریقہ جب ہمارے زندگی میں نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی عزت ہمارے زندگی میں نہیں باپ کہتا ہے کہ یہ کر باپ کہتا ہے کہ یہ نہ کر یہاں جا وہاں نہ جا اور باپ کو بیٹا سینے سے لگا کر کے اسے چومتا ہے لیکن اس کی بات کو نہیں مانتا تو آپ کیا کہیں گے وہ بیٹا باپ کا مطیف اور معوردار ہے یا باپ اسے پیار اور محبت کرے گا نہیں تو نبی کا مقام نبی کا مرتبہ نبی کی شان کو امت محمدیہ کے درمیان اجاگر کرنا اس کو بیان کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم زندگی کے تمام افعال و اعمال میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو نہ اتارے ہیں دوستو نبی کی عزت و تقریم خود خدا کرتا ہے قرآن اٹھاؤ کہیں قرآن نے آدم کو نام سے بکارا کہا یا آدم اسکن انت وزوج کل جنہ کہیں قرآن نے نوح سے کہا یا نوح حبت بسلام مننا کہیں قرآن نے ابراہیم سے کہا وَنَا دَيْنَهُ اَنْ يَا اِبْرَاہِمْ قَدْ صَدَّقْتَ رُعِيَا کہیں موسیٰ کو اللہ نے کہا یا موسیٰ کہیں اللہ نے زکریہ کو کہا یا زکریہ کہیں اللہ نے یہیہ سے کہا یا یہیہ خود الکتاب یہ بڑے بڑے انبیاء ہیں یہ بڑے بڑے رسول ہیں لیکن اللہ نے ان کے ناموں سے نے بکارا لیکن بات جب آئی میرے راب کے آقا کی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے قرآن اٹھاؤ چھان مارو قرآن الحمدللہ سے لے کر کے من الجنتی والناس تک اٹھا کر کے چھان مارو کسی بھی جگہ اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد کو یا محمد کے نام سے نہیں بکارا نوح کا نام لیا آدم کا نام لیا موسیٰ کا نام لیا اسمائیل کا نام لیا یہیہ ابراہیم کا نام لیا لیکن محمد کی جب بات آئی تو کہا یا ایوہ النبی یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر نبی کے مقام نبی کے مرتبے کو نبی کے شان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ہمارے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا تاکہ امت محمدیہ کو نبی کا مقام نبی کا مرتبہ ان کی شان کا اندازہ ہو جائے لیکن امت محمدیہ ہے کہ جاگنے کو تیار نہیں ہم نے ہمارے باپ کو ایسا پایا ہم نے اپنی ماں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہم نے اس سے پہلے یہ چیز کہیں نہیں دیکھی نہیں مومن وہ ہے مسلمان وہ ہے جو ہر عمل پر ہر کام پر ہر فعل پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کو طلب کرے اللہ اور اس کے رسول کی مہر جب تک کہ کسی بھی عمل اور فعل کسی عبادت پر جب تک اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہوگی اللہ کی قسم اللہ اس عمل کو اٹھا کر کے کچھرے کی ڈبے میں ڈالے گا اس کے کوئی اہمیت نہیں عمل چاہے جتنا خوبصورت کیوں نہ ہو سارے کائنات کے لوگ مل کر کے اس عمل کو کیوں نہ انجام دیں سارے لوگ اس عمل کو عبادت کیوں نہ کہیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اس عمل کو عبادت نہ کہے وہ عبادت نہیں وہ بیدات ہے وہ ظلالت اور گم رہی ہے اللہ ہمیں اس کے سمجھ نصیب فرمائے میرے بھائیو ایک انو کا اعزاز دیکھئے نبی کے مقام و مرتبے کا اللہ نے نبیوں سے بات موسیٰ سے کیا وحی کے ذریعے کلام کا سلسلہ جاری رہا ترجمانی کا سلسلہ جاری رہا محمد سے رب کوئی اتنی محبت ہوئی میراج پر بلائیا بات کرنے کے لئے یہ کیا کوئی انو کا عزاز ہے یہ کوئی کیا انو کی شان ہے یہاں ایک بات یاد آتی ہے میں بتا رہا ہوں کتنی پیاری بات ہے جس برراق کو لے کر کے جبریل علیہ السلام لے آیت محمد کو سوار کرنے کے لئے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا بدکنے لگا تھوڑی شرارت کرنے لگا حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں برراق سے فَمَعْرَكِبَكْ اے برراق کیا تجھے نہیں معلوم تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے اَهَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ قَال فَأَرْفَدَ عَرْفًا اللہ اکبر جبریل کہتے ہیں تجھے معلوم ہونا چاہیے اللہ کے بندوں میں اس سے زیادہ خوب و صورت اس سے زیادہ افضل اور محترم آدمی تجھ پر سوار نہیں ہوا اور تو بدک رہا ہے ٹامک ٹومیاں تو کر رہا ہے ذرا تو اما چل رہا ہے تجھے محمد کا مقام اور مرتبہ نہیں معلوم اللہ کے سول کہتے ہیں اس بات کو جیسے ہی اس برراق نے سنا حدیث رسول ہے برراق سے پسینے چھوٹنے لگے برراق شرابور ہو گیا یہ ہمارا محمد دوستو یہ ہمارا نبی ہے یہ ہماری نبی کی شان اور رفاتیں ہیں جن کے مقام کو جن کے مرتبے کو پتھر نے جانا سلام کیا جن کے مقام اور مرتبے کو ان جانوروں نے جانا اور محمد سے بوجھ زیادہ لادنے کی شکیات کی اور آج اس کا امتی ہے اس محمد کی صیرت کو اس محمد کے طور طریقے کو پڑھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو کب جانو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور مرتبے کو غیروں نے جانا غیروں نے پہچانا وہ مسلمان بن گئے اور دائی اور مبلغ بن کر کے کام کر رہے ہیں بات آئیو تو سنو قرآن تم سے کہتا ہے قرآن تمہیں جن جھوڑتا ہے قرآن تمہیں سبق سکلاتا ہے قرآن تمہیں آگاہ کرتا ہے متنبہ کرتا ہے کیا کہتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو من یرتد منکم عن دینی فسوفیات اللہ بقوم یحبوهم یحبونا ذلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین ایمان مالو اگر تم دین کے ساتھ سوتے لا سلوک کروگے اگر تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے ساتھ سوتے لا سلوک کروگے کسی سنت پر تُو نے عمل کیا کسی سنت پر تُو نے عمل نہ کیا تُو نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی یہ سنت ہے یا عبیدات ہے تُو نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی اس کام کی کرنے کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض ہوگا یا راضی ہوگا کبھی تُو نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی اس کام کی وجہ سے کہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت مجھے نصیب نہیں ہوگی قرآن ایسے لوگوں سے کہتا ہے فسوفیات اللہ بقوم یحبوهم یحبونا لوگو اللہ تمہارا محتاج نہیں اللہ تمہارا رگز محتاج نہیں اللہ تمہاری جگہ ان لوگوں کو ہدایت دے گا جو دین کے دشمن ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے دشمن ہیں اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے گا اللہ دین کو ان کے دلوں میں داخل فرمائے گا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں گے اور ان سے میں دین کا کام لوں گا میں تمہارا محتاج نہیں اگر تم محمد کی قدر نہیں کروگے اگر تم محمد کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانوگے اور ان کے طریقے کو اگر تم کافی نہیں سمجھوگے ان کے تعلیمات کو اگر تم کافی نہیں سمجھوگے تمہیں ہم زمین پر جینے کا موقع نہیں دیں گے یا کم از کم اتنا ضرور ہے تمہارے آدابات کا سلسلہ قبر ہی سے شروع ہو جائے گا صل اللہ علیہ نبینا محمد میرے بھائیو قرآن اٹھاؤ آپ پڑھو نبیوں کو قرآن جہاں جہاں نبیوں کا تذکرہ کی ہے بڑی پیاری بات حضرت ایک آدم علیہ السلام اللہ سے رحم مانگتے ہیں رحمت طلب کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنًا لِلْخَاسِرِينَ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تُو نے مجھے اس درخت کے پاس جانے سمنا فرمایا تھا لیکن مجھ سے بھول ہو گئی میں وہاں چلا گیا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تُس سے رحم کی درخواست کرتا ہوں اے اللہ تُو مجھ پر رحم فرما اے اللہ تُو مجھ پر کرم فرما اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تیری رحمت میرے ساتھ نہیں ہوگی تو میں بہت بڑا نخصار اٹھاؤں گا ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کے بارے میں بیان فرمایا نوح نے بھی ہم سے رحمت طلب کیا رحم کا سوال کیا اللہ بیان فرماتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تُو نے مجھے منا فرمایا تھا میرے نافرمان بچے کے بارے میں تیرے حق میں میں شفارش کروں اے اللہ غلطی ہو گئی بھول ہو گئی اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان نبیوں کا تذکرہ اللہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے رحمت طلب کی انہوں نے مجھ سے رحم مانگا رحم کا سوال کیا لیکن بات جب میرے پیارے کی آئی جب بات میرے درالے کی آئی جب بات نبیوں کے سردار کی آئی جب بات امام القبلتین کی آئی جب بات شافی محشر کی آئی جب بات ساقی کوسر کی آئی کہا میرے پیارے تجھے رحمت مانگنے کی رحم مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں میں نے تجھے ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے وَمَنْ اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمت تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تجھے رحمت بنا کر کے سارے دنیا والوں کے لئے نادل فرمایا دوستو یہ ہمارے نبی کا مقام ہے نبی ہمارا بڑا پیار کرنے والا بڑے رحمتوں والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ رحمت ہے اللہ اکبر آپ کو یہ عفو درگزر صرف مسلمانوں کے لئے خاص نہیں تھا اہل ایمان کے لئے خاص نہیں تھا اسی لئے اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا سب پر آپ کا رحم و کرم کا معاملہ تھا ایک مثال دیکھر کہ میں آئے گے بڑھتا ہوں فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی سارے لوگ مکہ میں جمع ہیں وہ لوگ بھی ہیں مجمع میں جنہوں نے سمیہ علیہ السلات والتسلیم کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اس محفل میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے خباب کو آگ کے ڈھیلوں پر لٹایا تھا اس محفل میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا جسم مکہ کی تبتی ریتلی زمین پر لٹا کر ان پر پتھر رکھا کرتے تھے اس محفل میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کاٹے بچانے کا کام کرتے تھے سب لوگوں کے دل کانپ رہے کلیج موکھو آگئے ہیں مسلمانوں کو آج فتح نصیب ہو گئی ہے آج انتقام کا دن ہے آج ہم نئی بچیں گے اللہ اکبر حضرات صحابہ اکرام بھی اس امید میں ہیں آج بدلے کا دن ہے فتح نصیب ہوئی لیکن اسی درمیان ایک جگہ سے آواز آتی ہے ایک جگہ سے آواز آتی ہے خوبصورت آواز آتی ہے میٹھی آواز آتی ہے ایسی آواز ایسا اعلان ایسی صدا ایسی آواز جس کو سن کر کے لوگوں کے دل باغ باغ ہو گئے وہ آواز کیا تھی وہ صدا کیا تھی وہ اعلان کیا تھا وہ خوشخبری کیا تھی اللہ اکبر قرآن کہتا ہے لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم موارحم الراحمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں سنو آج اماری فتح کا دن ہے آج ہمارے جیت کا دن ہے اس خوشی پر ہم تمہارا انتقام نہیں لیتے بلکہ اس موقع پر جاؤ ہم تم تمام کو معاف فرما دیتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم آج بدلے کا دن نہیں معافی کا دن نہیں میرے بھائی نے اسی طرح کا اعلان کیا تھا میرے بھائی نے جو اعلان کیا تھا اسی طرح کا اعلان میں کرتا ہوں میرے بھائی کی سنت میں زندہ کرتا ہوں میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم اے میرے بھائیوں مجھے معلوم ہیں میں رو رہا تھا میں بلک رہا تھا میں تم سے چمٹ چمٹ کر کے رو رہا تھا اور میں تم سے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے کیوں کوئے میں پھیک رہے ہو میں نے کیا غلطی کی ہے کہو تمہیں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن تم نے ہماری ایک نہیں سنی تم نے اٹھا کرکے کوئے میں پھیک دیا تمہیں نہیں معلوم میرا رب وہ ہے تمہیں نہیں معلوم میرا رب وہ ہے جس نے کوئے سے اٹھا کرکے مصر کا بادشاہ بنا دیا جاؤ اس خوشی پر میں تمہیں معاف فرما دیتا ہوں اللہ کے سن نے کہا میں میرے بھائی کی سنت کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے سون نے سب کو معاف فرما دیا اللہ اکبر نبی کا مقام اور مرتبہ صحابہ اکرام کے نظر میں کیا تھا اپنے بات ختم کرتا ہوں دو تیر مثالیں دے کر بات آتی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزب بدر کی بات ہے اسلام کے جانب سے دین کے جانب سے دین محمدی کے جانب سے اے الائک علیمت اللہ کے لئے توحید کے علم کو سر بلند کرنے کے لئے میدان کارزار میں کود گئے دوسرے جانب سے خود ان کا باپ کفر کے جانب سے شرک کے جانب سے جہالت کے علم کو بلند کرنے کے لئے باپ بھی دوسرے جانب سے کود گیا درمیان میں میدان جنگ میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھ سے کہا واپس تم اپنے باپ دادا کے دین کے جانب لٹ کر کے آؤ محمد کی غلامی کیوں تم تسلیم کرتے ہو ہم تمہیں مال سے نوازیں گے ہم تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمائیں گے ابو عبیدہ کہتے ہیں میں وہاں سے مو موڑ کر کے نکل گیا دوسری مرتبہ پھر یہی ہوا تیسری مرتبہ بھی پھر یہی ہوا میں نے کہا میرے والدے محترم سن لیجیے اس زبان نے جب کہا یہ تمہارا بیٹا دوبارہ باپ دادا کے دین کی طرف طور طریقے کے جانب نہیں مڑے گا یہ سننا تھا باپ نے تلوار اٹھائی کسی طرح سے بچتے بچاتے وہاں سے نکل گائے پھر موقع آیا آمنہ سامنا ہوا آمنہ سامنا ہوا ابو عبیدہ بن جرہ کہتے ہیں میں محمد کی رسالت کو یاد کرتا ہوں مجھے محمد کی نبوت یاد آئی گئی مجھے محمد کی تعلیمات یاد آئی گئی رب العالمین کا وہ جنہ جس پر اللہ تعالیٰ نے توحید کا کلمہ لکھا ہے مجھے وہ یاد آگیا مجھے جنت یاد آگئی اللہ کی پکڑ مجھے یاد آگئی اس کے بعد میں نے ایک دیکھا نہ ہتاو دیکھا کچھ نہیں دیکھا میری تلوار اٹھی اور میرے باپ کے سر کو تن سے جدا کر ڈالی مجھے یہ گوارہ نہیں ہے محمد کے مقام کے سامنے کسی اور کے مقام کو میں بلند جانو بلند تسلیم کروں ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مجھے پتا چلا ہے کہ تو نے محمد کی دین کو قبول کر لیا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو محمد کی دین سے نہیں پھرے گا بھوکی حضرت سعید بن نبی حقاس کا واقعہ ہے کہتے ہیں یا امات عالمین واللہ لو کانت لکی میاتو نفسا فاخرجت نفسا نفسا ما ترکتو دینی فانشیت تاکل وانشیت لا تاکل اے میری ماں تیری زد کبھی پوری نہیں ہو سکتی یہ کبھی نہیں ہو سکتا محمد کے دربار میں جب میں جا چکا ہوں پلٹ کر کے میں تمہارے گدیاں میں نہیں آ سکتا تیرے باپ دادا کے طور طریقے کو میں اختیار نہیں کر سکتا بات آئی تو سن لیں واللہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے لو کانت لکی میاتو نفسا تو یہ جو ہٹ درمی لگا کر کے بیٹی ہے اور تو یہ کہہ رہی ہے جب تک تو دین سے نہیں پھرے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی یوں ہی مر جاؤں گی ماں سن لے فاخرجت نفسا نفسا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے سوجان بھی دیتا ایک ایک کر کے ساری جانیں نکل جاتی ماں ترکت دینی میں محمد کے دین کو ترک نہیں کر سکتا فانشیتی تاکل فانشیتی لا تاکل چائے تو کھانا کھا یا تو کھانا نہ کھا یہ نہیں ہوگا پھر ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا ابو بکر کی بات ہے ہجرت کا موقع ہے دو میٹ پر اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں ہجرت مدینہ اللہ ایک حسول کے ساتھ ہیں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دھائیں کبھی بھائیں اللہ ایک حسول پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا ہے کہا اللہ ایک حسول جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دائیں جانب سے دشمن آئے گا اور آپ پر حملہ کرے گا میں ادھر بڑھتا ہوں یہی خوف مجھے دائیں جانب ستاتا ہے تمہیں وہاں جاتا ہوں یہی خوف آپ کے پیچھے کی جانب ستاتا ہے تمہیں پیچھے چلا جاتا ہوں یہی خوف جب آپ کے سامنے سے ستاتا ہے تمہیں سامنے چلا جاتا ہوں تاکہ دشمن کے جانب سے ہونے والا وار مجھ پر ہو اور آپ محفوظ رہیں یہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ بات کر رہے ہیں گھر میں بیٹے ہیں بیٹے نے کہا عبد الرحمان نے ابو آپ کو معلوم ہے بدر کی بات تھی آپ میرے تلوار کے نیشے آئے تھے اور آپ محمد کی دین کے جانب سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت میں کافر تھا اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا آپ کو نہیں معلوم ہے میرے تلوار کے زد میں آپ آگئے تھے اب تھا تب تھا کہ میری تلوار آپ گردن پر چلے اور آپ کام تمام ہو جائے لیکن میں نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا تم میرے باپ ہو ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ایک قسم کھا کر کہتا ہوں عبد الرحمان اگر اس وقت تو میرے زد میں آتا میں نہیں دیکھتا میرا بیٹا عبد الرحمان ہے مجھے یہ منظور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ سامنے میری تلوار کئی ایسے واقعات ہیں آخری میدانِ محسر کا بھی جہاں تک معاملہ ہے وہاں بھی ساری امتیں جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے اللہ اکسول کے پاس آئیں گے اللہ اکسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں شفاعت طلب کریں گے لہذا کامیابی بھلائی ہماری اسی میں ہے جاتے جاتے میں پیغام اس عنوان کے بنیاد پر دیتا جاؤں کامیابی اگر چاہتے ہو بلندی اگر چاہتے ہو زلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو ایک ہی طریقہ تمہارے پاس ہے ایک ہی طریقہ تمہارے پاس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اپنے عمل سے ظاہر کرو اپنے عمل سے ثابت کرو کہ ہاں ہم محمد کے پیروکار ہیں ہم محمد کے متوئین ہیں تمہارے نمازوں کے ذریعے تمہارے صدقات و خیرات کے ذریعے تمہارے لباس کے ذریعے تمہارے تجارتوں کے ذریعے دنیا والوں کو یہ میں سجھ جائے پیغام جائے ہاں یہ محمد کے ماننے والے ہیں یہ محمد کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں اور دوستو یاد رکھو اگر تم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانا نہیں جانا رب تمہیں نہیں بخشے گا برباد کر دی جاؤ گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ ہمیں تیرے عبادت کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور پیروکار بن کر کے زندہی گزارنے کی تم توفیق اسی فرما نبی کے مقام اور مرتبے کو ان کے شان کو ان کے رفاتوں اور بلندیوں کو اپنے زبان سے کہیں زیادہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہوئے دنیا کے سامنے دین محمدی پیش کرنے کی تو توفیق اسی فرما اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان تمام کو اللہ تو متبع کتاب و سنت بنا نبی کے مقام کو جاننے والا بنا نبی کے طور طریقے پر اپنے ساری عبادتوں کو انجام دینے والا تو ہمیں بنا ان کی مشکلات کو ان کی مسائبات کو ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ تو حل فرما دے کوئی صحابے اولاد ہے اس کے اولاد کو نیک بنا جو لاولد ہے اللہ تعالیٰ اسے صحابے اولاد بنا دے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے جلسے کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے بہترین نتائج انہیں نصیب فرما جنہوں نے پیسہ لگایا ہے وقت لگایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انہیں دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات نصیب فرما آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمد اللہ بالعالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ حاضرین بہترین انداز میں شیخ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے رکھا یقینی طور پر دل تو یہ چاہتا تھا کہ اور سنتے چلے جائیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا پر گھنٹوں تک بولا جا سکتا ہے آپ کی ایک ایک ادا کو ثابت کرنے کے لئے بتانے کے لئے بڑی بڑی کانفرنسیں بڑے بڑے اجلاس مناقض کیے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ کامل شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اکرام کی خوبیاں تمام انبیاء اکرام کی خصوصیات اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیم اللہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیم اللہ غرض کے تمام انبیاء اکرام کی زندگیوں تمام انبیاء اکرام کی خصوصیات کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیا آپ شافی محشر ساقی قوسر رحمت للعالمین ہیں آپ کی عزمت آپ کے مقام کے لیے بس قرآن مجید کی یہی ایک آیت کافی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اتنا بلند اتنا بلند کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ معزین کی صدعوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گردش کرتا ہے میں اور آپ جانتے ہیں مومن کی عداؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے کہ ایک مومن جب سوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑتا ہے جب اٹھتا ہے ہر ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلتا ہے غرد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ کامل شخصیت ہے لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمان گمراہی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو چھوڑ کر دنیاوی شخصیات کو اپنے لیے آئیڈیل اپنے لیے نمونہ بنا کر گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایسے ایسے جھوٹے اور قداب نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانا ہمارے لیے ضروری تھا اور شیخ محترم نے بہت ہی پیارے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی عظمت ہمارے سامنے پیش کی